موسیقی حکومت کرے تو کیا کرے ڈنڈا اٹھاتی ہے تو اس کا پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے نہیں اٹھاتی تو حالات آپ کے سامنے ہیں عدالت جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت ظاہر ہے کہ اس کے حکومت باوجو عمل نہیں کر سکی اب 23 تک کی ڈیڈ لائن اور دے دی گئی ہے کہ اس وقت تک یہ دھرنا فیض آباد پہ جو لگاوا ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ ہر طرف سے بستی ہے دھرنے میں گالیاں پڑ رہی ہیں عدالت بیزتی کر رہی ہے اور جو لاکھوں شہری جو فسے میں ہیں پچھلے پندرہ دن سے وہ الگ جھولی پھیلا پھیلا کے بدوائے دے رہے ہیں ہم تماشبین ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو سب سے جو unfortunate بات ہے حالانکہ پورے سلسلے میں ہر ایک بات ہی unfortunate ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو ٹکٹ لے کے گیلری میں بیٹھیں ہوئی ہیں ٹکٹ لے کے گیلری میں بیٹھیں ہوئی ہیں اور بس انتظار کر رہی ہیں کہ ایک slip ہو ایک لاٹھی چلے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اچھا اب چاہد ان کو اور ان کو چاہد یہ بھی پتا ہے کیونکہ اظائرہ کے اتنے بے وکوف تو کوئی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ اس دھرنے کو گورنمنٹ کے ایک استعمال کریں اس لاٹھی کا استعمال کریں آپ حکومت بزن کو یہ نہیں پتا ہے یہ لاٹھی کسی ہی نہیں ہے یہی لاٹھی سے آپ کو بھی پیٹا جائے گا انکریب اور یہ ہم نے ہزار دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا دنیا بھر میں مذاکرات ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ مذاکرات ہی بھی اسے مسئلہ حل ہوتا ہے یا پھر طاقت سے حل ہوتا ہے انہیں پتا ہے دھرنے والوں کو کہ حکومت کی یہ مجبوری ہے لہٰذا اب اگر آپ چاند اور ستارے بھی توڑ کے لیا ہے نا تو وہ نہیں مانیں گے علماء و مشایق کی کمیٹی کچھ نہیں بیشتی چار چار گھنٹے کی میریتھنز نیگوسییشن کچھ نہیں بیشتی زاہد حامد سے مل لو یار زاہد حامد کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں اچھا چلو ہم نے جو فیسلی کمیٹی نے کی جو فائنڈنگز ہیں کہ کس نے کیا کیا وہ سفارشات مرضی رہاں پر ہیں نہیں سر یہ ہے مبشر آپ جو ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں اور آپ کے جو پلستار ہیں وہ اکثر مجھے اور مجھ سے بھی زیادہ ضرار کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ آپ دونوں مبشر کو نہیں بولنے دیتے تو اب ہم چپ ہیں آپ بولیے سر بولنے کو کچھ ہو تو بولیں یہاں تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بھی خاصی برہمی کا اظہار کیا کہ جب کلیر کٹ ڈائریکشنز ہیں تو آپ کیوں نہیں اٹھا رہے اب ایسن اقبال صاحب بار بار ظاہر ہے آج انہوں نے پھر بیرونی سازش کا ذکر بھی چھیڑ دیا انہوں نے کہا چلو اگر اور کچھ نہیں تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ جو ان کا انڈیسیزن ہے کہ کرنا کیا ہے وہ ان کو ان کو بالکل سمجھ نہیں آرہی وہ ٹرائے تو کر رہے جیسے آپ نے کہا علماء مشاہق کا اجلاس بھی بلالیا اب انہوں نے ارتالیس گھنٹے کا اور وقت دیا ہے کہ مزید جائیت قسم کے علماء اور مشاہق کل جو ہے دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر دوبارہ سے بات کریں گے لیکن دھرنے والے جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمائی دیا کہ وزیر قانون نے آفر تک کر دی ہے آج جو اجلاس ہوا پارٹی کا کل بھی ہونا ہے کہ جناب لے لو ایار استیفہ انہوں کا نہیں بھائی within پارٹی obviously their thinking کہ اگر ہم اس طرح استیفہ لیں گے تو پوری دنیا میں بھی بھد اڑے گی پاکستان میں تو اڑتی رہتی ہے اور مزید اڑ جائے گی پھر تو ایک ان میں بھی چلا جاؤں گا ڈی چوک میں اور وزیر اعظم کا استیفہ مانگ لوں گا لیکن یہی ہوگا تو لیکن مستہ یہ کہ دیکھیں جس طرح یہ لنگر آن ہوا ہے پندرہ دن تک اس پر شہری بھی اب ظاہر ہے بلبلا رہے ہیں بچارے کیا کریں یار ایک بات بتا آپ نے کہا وزیر اعظم نے بیرونی سازش کا ذکر کیا ہے تو وزیر داخلہ نے تو اندرونی سازش کا ذکر کیوں نہیں کر رہے وہ سر اس لیے کہ بیرونی کا کہہ کر تو آپ پھر راستے کھول دیتے نا کہ اب آپ سوچتے رہیں کہ جراب کون بیرونی سازش کر رہا بات یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے ایشو کو ایک کرائسس کے طور پر بڑھا دینا وہ ہماری حکومتوں کا طرح امتیاز ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ صرف ہاتھ سیکھتی ہیں اور وہ بھی اس سارے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ مسئلہ ریزول ہوا تھا تو اندر تمام جماعتوں نے اگری کیا کہ ہاں جی یہ ترمیم ہم واپس لے رہے ہیں اور تقریر باہر آتے ہی تمام اپوزیشن جماعتوں نے کہا نہیں جی لیکن پتہ لگائیں کہ کیا کس نے جس پر یہ کمیٹی بھی بن گئے مجھے یہ بتاؤ لال مسجد کے واقعے کے بعد کون سی سی حکومت ہے جو اس مسئلے میں طاقت کا استعمال کرنے کے لیے سی ریس ہوگی سر کوئی بھی نہیں ہوگی اور یہی سب سے بڑی ان کے ذہنوں میں بات ہے کہ اگر لال مسجد کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یعنی آج جج صاحب کو یقین دلاتے رہے احسن اقبال صاحب انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے آپ کے احکامات اپنی گھنٹے کا موقع دے جائے پتہ نہیں ان کے پاس کیا گیدر سنگھی ہے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مفاہمت سے یہ راستہ نکل آئے لیکن اب آپ نے دیکھا ہے جو دھرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس چیز کو 2018 کے ایشن کے ایشو کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ووٹنگ اگر نوملی وہ جائیں گے تو میرے خیال میں شاید ان کا امیدوار زمانہ ہی کروائے گا اور کچھ نہیں کروا سکتا تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اسی ایشو کو ہم لنگر آن کرتے ہیں اور خدا نہ کیا کریں اب یہاں کریں تو کیا کریں اب میرے ایک دوست کے کولیگ ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا پرسوں رات کو گئے دھرنے میں اور ریپورٹنگ کے لئے تو انہوں نے کہا کہ دھرنے کے ایرد جو ہے ایک کلومیٹر کے ایریا میں لوگوں کو انٹرنیٹ کی مشکلات ہیں اور موبائل فون کے سگنل کا بھی ایشو ہے انہوں نے کہا میں فیضاباد کے پل پر چڑھا تو فل فورجی سگنل آرہے تھے وہاں پر اور وہاں سے میں نے ساری ریپورٹ بھی فائل کی اور میسیج ویسیج بھی 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 جناب یہ دیکھیں لوگ ایسی خامخوا بدخوا جو ہیں کنکیوں میں یا اشارے کنائیوں میں باتیں کرتے رہتے جبکہ فیل حال میرے خیال میں یہ تو سرہ سر نائلی کہ لیں آپ حکومت کی اس کو آپ ان کی کوشیس نیس کہ لیں کہ ایک شہر بند پڑا ہوا ہے پندرہ دن سے جو کہ آپ کا کیپٹل ہے جہاں سے سارے آپ وہاں لے جائیں گے لیکن لوگوں کی رائے اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے اب کافی لوگوں سے میں نے بات بھی کی حکومت کیوں نہیں اس چیز کو سامنے لے آتی ایک کومن ویو بھی ہے جیسے کہ اسلام آباد ہائے کورٹ جسٹس روکت صدیقی وہ تو اوپن بھی تھوڑی سی اپوکریسی کی بھی اور اپوکریسی اس میں تھوڑی سی مجھے نظر آتی ہے کہ جب لوگ آرگیو کرتے ہیں اسی دھرنے کے بارے میں تو کافی دلائل پیش ہوتے ایک تو کہ جی دیکھیں وہ بھی ایک پولٹی ہے اور اگر سیاسی پارٹی نہ بھی ہو تو ایک جمہوریت میں سب کو حق ہے مظاہر کر لیکن اگر آپ اسلام آباد ہائے کورٹ کا ہی آرڈر پڑھ لیں تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ایک مقرر کی ہوئی جگہ ہے دیموکریسی اور سیچ کورنر آپ وہاں جا کے کر لیں تو اس پوائنٹ پر یہ ایکس مارک ہے اور پھر کا احترام کرنا چاہیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف کو کورٹ کے آرڈر ایکسپٹ کرنے چاہیے لیکن ان کو آرڈر نہیں ایکسپٹ کرنے چاہیے اور اکثر جو لوگ ان کے فیبر میں بات کرتے ہیں وہ یہ ہی آرگیومنٹ پیش کرنے خود نہیں نظر آتی کہ آپ آرگیومنٹ کتنا کانٹر ڈیکش ہے یہ ہی تو مسئلہ ہے جی بابر اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ چاہہ نہیں رہا کہ دریکٹ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن لے آپ نے دیکھا کہ مطلب سنانباد ہائی کورٹ کو سائیٹ پر رکھیں یہ پہ میمبر سے بیٹھ ویڈیو سامنے آئی تھی تو میرے خیال میں یہ ایسی بجلی کی ننگی تار ہے جس کو کوئی نہیں چھونا چاہ رہا اور وسط صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ تمام ریاستی ادارے مل کر بیٹھیں اور اس کا کوئی سلوشن مل کر نکالیں ورنہ یہ آگ جو ہے بہت تیزی سے اور بہت دیر تک پھیلتی رہی ایک سلوشن ہے میرے پاس آپ پولیس کو بتا دیں کہ یہ اس پارٹی کے میمبر نہیں ہے یہ سٹوڈنٹ نرسز ہے اور وہ اپنی تنخواہوں کے لئے اعتجاج کریں بلکل یا کراچی یا یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سکول بچوں کی زائد فیسوں کے بارے میں سیدھا سیدھا کہو نا وقفہ لے لیں وقفہ لے ہی لیتے موسیقی 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 ایسی خبریں ہوتی ہیں ایسی واقعات ایسی ثانیے ہوتے ہیں جو کچھ وقت کے لیے تو ہر ٹی وی چینل ہر اخبار ہر انٹرنیشنل میڈیا آٹلیٹ کوریج ان کو بہت ملتی ہے لیکن جیسے دنیا میں اور خبریں آتی ہیں بھول جاتے ہیں روہنگیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کچھ وقت کے لیے جب تشدد کر کے ان کو بھگوایا گیا تھا میانمار سے تو ہر جگہ ان کی کوریج تھی اب وہ کوریج کافی کم ہو گئی حالانکہ حال میں ہی پچھلے دنوں میں ہی ہیومن رائٹس ووچ نے ایک نئی ریپورٹ ریلیز کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تقریباً ہر ایک روہنگیا خاتون جو فرار ہو کر بنگلہ دیش میں آئی ہے اس کے ساتھ اس کو جنسی زیادتی ریپ کا شکار بنایا گیا ہے میانمار نہ صرف میانمار کی فوج سی طرف سے بلکہ رخین جو ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر ہے کوکسز بزار گئی بانگلہ دیش میں جہاں پر روہنگیا بہت بڑا پناہ گزین کیمپ ہے وہ گئی تھی میڈ گلوبل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے دوکٹرز نرسز اور پبلک ہیلتھ پروفیشنلز کا جنہوں نے وہاں پر ایک میڈکل کیمپ سیٹپ کیا ہے واپسی پر پاکستان میں آئی تھی تو ہماری نمائندے کی ان سے بات ہوئی تو سنیں ان کی آئی ویٹنس آکاونٹ فرم در رہنگیا ریفیجی کیمپ سنیں ہم لوگوں کو نظر آئے موسی لیڈیز تھی بچوں کے ساتھ مرد بھی بڑی بھی تھے لیکن موسی ہم لوگوں کو لیڈیز نظر آئیں بچے کافی اور بچے جو کہانیاں جو سننے میں آیا ہے جو بتا رہے تھے لوگ کے مرد جو ہیں کافی آروین والوں نے مار دیا یا پیچھے رہ گئے اور اپنے فیملیز کو آگے پھیج دیا انہوں نے اور جو بڑے تھے وہ کسی فیملی کے ساتھ آئے تھے ایدھر وہ سٹریچر پہ کافی لوگ آئے تھے یا چل چل کے آٹھ نو دن چل کے پہاڑوں پہاڑ کراس کر کے آئے تھے کافی لوگ انجیوز نے مل کر کے اور بنگلدیش کی آرمی نے مل کر کے کافی سنبھالا ہوا ہے سیچویشن لیکن ایک ٹینٹ کے اندر چھوٹا سا اتنا ہی بڑا ہوگا اور آٹھ دس لوگ رہتے ہیں پورے فیملی رہتی اس میں اور اس میں باثروم کا کوئی انتظام نہیں ہے پورے بڑے علاقے کے لیے دو تین لٹرینز ہوتے ہیں سننا ہے کہ کافی لوگ تو باہر جا کر درخت ہوگارے میں کر جاتے ہیں اور لیڈیز کے لیے کافی سیف یہ نہیں ہے یہ انتظام کیونکہ لوگ اتنے سارے ہیں اور بچے جو ہیں بچارے کافی کھانا لے کے آتے ہیں جو دسٹریبیویٹ ہوتا ہے تو بنگلدیش کی آرمی جو ہے وہ ساری جتنے ڈونیشنز آرہے ہیں وہ دسٹریبیویٹ کر رہے ہیں کپرے کھانا ڈیلی ڈسٹریبیویشن ہوتی ہے تو موسی بچے ہم لوگ نے دیکھا بچے جا کر چاول جو بھی گوشت مچھی جو بھی ڈسٹریبیویشن ہو رہی ہے وہ جا کر لے آرہے تھے پورے خاندان کے لیے کافی عورتیں اسپیشلی مجھے بتا رہی تھی ان کی کہانیاں ایک بڑی عورت آئی تھی ایک بچی کے ساتھ تو میں ان کو چیک کری تھی دیکھا کہ ان کو نیمونیا ہوا وہا تھا تو میں باہر گئی ان کو پانی لانے کے لیے تاکہ وہ انٹیبیویٹک ہمارے سامنے ہی شروع کر دے تو جب تک میں واپس آئی تو میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے وے تھے ٹرانزیشن کرنے تو وہ بچارے ان کے آسو میں آنکھ میں آسو آگئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو پتانے لگے کہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا تو ان کے گاؤں میں وہ تین بیٹھوں کے ساتھ رہتے تھے پڑے جوان بیٹھوں کے ساتھ دو کی شادیاں ہو چکی تھی دو کے بچے بھی تھے اور تینوں کو آرمی والوں نے مار دیا اور دو پوتے ایک پوتا ایک پوتی پوتے کو اٹھا کر کے آگ میں پھیک دیا اور پوتی کو پوتی اور دادا دادی پتہ نہیں کیسے وہ لوگ نکلے بھاگ بھاگ کے پیدل وہ لوگ آئے اور اتنی وہ نازک سی تھی اتنی بیچاری بیمار ہوئی بھی تھی پتہ نہیں کیسے وہ آٹھ دن چلت کے آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ وہ ایک ٹینٹ میں رہتی ہے میاں کے ساتھ اور پوتی کے ساتھ پوتی آٹھ نو سال کی ہوگی اور وہ جا کر کے پھر راشن لے آتی ہے دادا دادی کے لئے بچاری وہ کھڑی بھی تھی دادی کے ساتھ تو مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی اتنی نازک سی تھی بیمار بھی ہوئی بھی تھی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں اس پچی کا کیا ہوگا کہ کون سنبھالے گا کون دیکھے گا اس کو جی تو یہ ہے رہنگیوں کے حال کچھ گھنٹوں پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ چین سالسی کر رہا ہے بنگلہ دیش اور میانمار کے بیچ اور ابھی چین کی حکومت سے ایک اعلان آیا ہے کہ شاید وہ اس میں کم از کم ایک مرلے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کب اس مسئلے کو حل کیا جائے گا کیونکہ یہ بھی نہیں ہے کہ رہنگیہ بنگلہ دیش میں آ کر بھی محفوظ ہیں حالانکہ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی حکومت اور بنگلہ دیش کی فوج اور بنگلہ دیش کی عوام کافی مدد کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ اس طرح کے موقعوں پر جو جرائم پیشہ ناصر ہوتے ہیں خاص طور پر چائلڈ سمگلرز اور ہیومن ٹرافکرز وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ جیسے مینال صاحبہ ابھی کہہ رہی تھی اکثریت جو ہے وہاں پر اب پناہ گزین کی دی آر آنسو سنگل ویمن اینڈ سنگل چیلڈن جو انصرہ کے حالات میں انتہائی والنریبل اور انتہائی دینجرس پوزیشن میں ہوتے ہیں ابھی کے لیے ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد مصر طلاقہ خان صاحب کے پاس ایک پریزنٹیشن ہے فیض احمد فیض ٹھیک آج ہی کے دن تیتیس سال پہلے فیض احمد فیض کا انتقال ہو گیا تھا فیض جو مطلب میں جب ایٹی فور میں میں تو سٹوڈنٹ تھا اس وقت لاہور میں ان کا جو جنازہ تھا اس کی کبرے جائی تھی تصویر آئی تھی اجا اب میں سوچتا ہوں تیتیس سال بعد فیض کے بارے میں تو بڑے مسجد کی چیز میرے ذہن میں آتی ہیں مثلا فیض مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا پہلا بین الاقوامی شائری کا بین الاقوامی شائری کا تعریف تھا روسی بھی اتنا ہی جانتا ہے فلسطینی بھی اتنا ہی جانتا ہے انگریز جانتا ہے ہندوستان کا ہر آدمی جسے لٹریچر سے دیچس بھی ہے وہ جانتا ہے اجا اب فیض کے ہاں ایک اور مزید کی دارباد جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا ایک شیر بھی اگر سنیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس دور کی بات کر رہا ہے مثلا یہ داغ داغ اجالہ یہ شبگزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں 47 کی جو پارٹیشن ہے اس کے بعد سے آج تک یہ شیر ویلیڈ ہے یہ داغ داغ کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں پھر یہ کہ پنڈی سازش شریف آدمی آج تک سمیمی نہیں آتی پنڈی سازش لیکن شرافت کی وجہ سے ہی فسے دوں وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے ٹھیک ہے اچھا 71 کی آج یہ پوری ٹریجڈی ہے وہ فیض صاحب ایک شیر میں کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم کے ٹھہرے آج جنبی اتنی مداروں یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا یہ فیض کی عظمت سب سے بڑی دلیلیں اگر زرار کو یہ شیریہ آدھیں اچھا فیض کے چانے والے اچھا ٹھیک ہے تینکیو اچھا فیض صاحب کے وارے میں ایک اور ہے ایک بڑا سوال ہوتا ہے فیض صاحب کو غصہ نہیں آتا تھا بہت ہی ملائم اچھا آپ ان کے سامنے بھی اگر ان سے تلخ بات کر لیں تو وہ چپ ہو جاتے تھے سگریٹ بھی گریٹ پیتے رہتے تھے اچھا بعد میں پوچھے فیض صاحب وہ دیکھیں وہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا ارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دو وہ ان کا اپنا کام ہے اس اس سرائل سے تو کسی نے فیض صاحب سے پوچھا فیض صاحب اتنا یہ جو صبر اور اتنا جو آپ مسکراتا وہ آپ کا چیرہ ہے اور آپ کو بظاہر غصہ نہیں آتا ہو سکتا اندر آتا ہو بظاہر نہیں آتا کیا بجائے کہنے کہ بھائی ایسا تھا کہ ہم تین بھائی تھے مجھ سے بڑے تھے انہائت اور تفیر وہ تو جو ہیں وہ گھر ور سے باہر رہتے تھے اور گیمے وہ جو زمانے کے لڑکے کرتے ہیں ہر دور کے لڑکے کرتے ہیں مجھے اتنا باہر جانے کا موقع نہیں ملتا تھا گھر کی جو عورتیں ہیں وہ مجھے دبوچ کے رکھتی کہ تو تو اتنا رہا کہ وہ جو ایک غصہ اور چونکہ ہمارے گھر میں جو ہے گفتگو غر زندگی کی رمختی تو وہ ساری کی ساری شاید اس میں ڈھل گئی ہو فیس صاحب یہ کہتے تھے تو فیس صاحب کو غصہ نہیں آتا تھا فیس صاحب کو ظاہر سینکڑوں لوگوں نے گیا ہے سینکڑوں گائیں گے اور ازبر یاد بھی ہیں فیس صاحب کے حافظ بھی سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن فیس صاحب سے سننے کا مزہ ہے وہ آپ لینا چاہتے بلکل السلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کو حرج نہیں اور شیئر بھی کر لیں اور